اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے ڈاکٹر فرقان مشیر اور یہ جانور تھوڑ دیں اب تھوڑ دو یہ جانور مارے پاس آیا ہے کہ اس کو دانتوں کا مسئلہ ہے مالکان کے بقول جی ایک سال پہلے یہ لے کے آئے تھے دانت رکڑوا کے گئے ہیں معمولی سا فرق پڑا ہے یا نہیں پڑا کچھ کھانا شروع کر دیا ہے اب اس نے دوبارہ مسئلہ ظاہر کروایا ہے مسئلہ ظاہر جانور کیسے کروائے گا جب بھی آپ کا جانور چارہ کھاتے ہوئے اس کا موں پھنس جائے یا چارہ کھاتے ہوئے وہ موں سے چارہ باہر پھینکے اور خاص طور میں جو جگالی والے جانور ہیں وہ شاید پہلی بار تو کھا لیتی ہیں لیکن جب وہ جگالی کرنا شروع کرتی ہے تو ان کی جگالی باہر گر جاتی ہے یہ علامات جب ظاہر ہوں تو سمجھ لیں کہ آپ کے جانور کے دانتوں کو یا مسہودوں کو مسئلہ بن چکا ہے دانتوں کو مسئلہ بنتا بھی زیادہ ہے لیکن کور آسانی سے ہوتا ہے مسہودوں کو مسئلہ کم بنتا ہے لیکن وہ کور مشکل سے ہوتا ہے اور دونوں چیزوں میں علاج وہی ہے ہمارے محابرہ بنا ہوا ہے جو آپ نے بروقت کروا لینے پہلی بات دوسری بات کہ آپ کو جانور جس کو مسئلہ بن گیا ہے ہماری جو خوراک چلتی ہے احتیاط چلتی ہے اس کے مطابق آپ کو ایک جانور کو مسئلہ بن گیا تو آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کو ہر چار پانچ مہینے بعد چیک کرواتے رہیں اب یہ ہسپتہ سے بلکل ایک دو کلومیٹر کے فاصلے پر جانور ہے اور ان مالکان کا ارادہ ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کروائیں گے اور بیج دیں گے ہم ہر چار مہینے بعد چیک اپ نہیں کروا سکتے اب اس کو ہم نے لگایا نشے والا ٹیکہ یہ گر جائے گی اس کے ہم دانت رکھیں گے پہلے نمبر پہ زیمیدار بھی یاد رکھیں اور ڈاکٹر بھی یاد رکھیں چیک کرنے کا کیا طریقہ اگر آپ باہر سے چیک کرنا چاہیں تو آپ یہاں سے ایسے ہاتھ لگا کے اس کو چیک کر سکتے ہیں باہر سے ہی یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے میں دانت چیک کر رہا ہوں یہاں پہ اگر کوئی دانت بڑا ہوا ہے تو آپ کو نظر آ جائے گا یہی سے اور اس طرح ادھر سے بھی نظر آئے گا ٹھیک ہے یہاں سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا بڑا ہوا ہے عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جو اوپر والے دانت ہوتے ہیں وہ باہر والی سائیڈ سے بڑھ جاتے ہیں اور نیچے والے دانت اندر والی سائیڈ سے بڑھ جاتے ہیں زبان کی طرف سے انہوں سٹو تھلے اب اس کو ہم گرائیں گے اور اس کو رسی باندھیں گے یہ ہمارے پاس ادار ہیں سن انیس سو سفر کے ٹھیک ہے تو اپنے تیربے کے ساتھ ہی ہم ان سے کام لیتے ہیں تو اردگید بہت بیس بیس تیس تیس کلومیٹر سے بھی جانور میرے پاس ہسپیال میں پہنچتے ہیں چھوٹا موٹا کام تو اس سے ہو جاتا ہے لیکن زیادہ بڑا کام نہیں ہم کر سکتے اس کے ساتھ ہمارے پاس کٹر ہے چھوٹی موٹی کٹنگ تو ہم اس کے ساتھ کر لیں گے لیکن جو اگر اس سے زیادہ بڑی کٹنگ ہو یہ میں خاص ویڈیو دکھا رہا ہوں میرے جو ویٹنیرین بھائی ہیں اپکمنگ آ رہے ہیں ان کے پاس یہ ادار ہونے چاہیے اس کے ساتھ یہ والا ادار ہے ہمارے پاس جس کے اوپر چوڑی لگی ہوئی ہے جو دانت بہت زیادہ سخت ہو وہ اس کے ساتھ کٹے گا اتنی دیر میں جانور گر جائے تو آپ کو بتا دوں کہ جس جانور کو دانتوں کا مسئلہ بن جائے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے اس کو خوراک بہتر دیں ٹھیک ہے بہت زیادہ سخت خوراک نہ دیں اٹ لیسٹ کم از کم ایک مہینہ دیں تاکہ دانتوں کو جب ہم رگڑتے ہیں تو نیچے سے جو کچھا دانت نکلتا ہے وہاں سے آور گروہ جلدی ہوتی ہے وہ دانت تیزی سے بڑھتا ہے اور پھر ٹیڑا ہو جاتا ہے تو دانت رگڑوانے کے بعد ایک مہینہ یہ دھیان کریں اور دانت رگڑوانے کے بعد آپ نے کیلشم پوڈر جسے آمزبان میں کہتے ہیں یا منرل مکسچر وہ بھی دینا ہے تاکہ جانور کو دانتوں کی مضبوطی کا موقع مل جائے یہ چیزیں ہو گئیں اور اگر مسوڑے بڑھ گئے ہیں اس کے بھی کئی دفعہ میں نے آپ کو کیس دکھائی ہے وہ تھوڑا سا کیس لمبا ہے اس میں آپ سومو جل بھی لگائیں گے خوراک بھی اچھی دیں گے کیونکہ جو مسوڑوں کی سوجن ہے جسے ہم جنجے وائٹس کہتے ہیں وہ آستہ آستہ جائے گی اب یہ جانور کابو کر لیں تو پھر اس کے اندر سے بھی آپ کو دکھائیں گے اس کے موہ کے اندر کا کیا حال ہے بھائی یہ پتھے جڑے ہیں جو لیت نہیں کرتے ہوں سیاست دان ہے نا خپڑ پائیتے ہو نہیں مہیندی بس وہ سیاست دان ہے سیاست دان ہو ہو گئی کس دی دانت بالکل سیدھے ہیں اے آج لے مسئلے رکڑی ہیں انہیں ہیں علکی پھولکی ہو سی کر رہا و لیکن جڑی توٹ یہ ہے جگا لے نا اب توٹ صال لے نا جگا لے نا کہ فرانے بن جان دی ت Rowنے نہیں بن جان دی ہے عادت ہے اور یہ آتا ہوں ایداسدیاں پیریانے کہ بد نیتی ہے کھڑو سیدھی کرو اندر نیڑے لے جاؤ فلا شان کر لیں اے آخری دانت دانت جو ہے نا وہ پیچھے والا وہ کاٹنے والا بچوں دیکھو در اندر وہ اب دن در آیا وہ کیا بات ابھی کیمرا من تیری چھا گیاں رب یہ پنجا تیرے ہو گئے اب اس سائیڈ کا آخری دانت جو ہے نا وہ کاٹنا پڑے گا نا وہاں صحبیuges ز cremaドالبا نیونی شکریقت رب درمان فرام ٹنڈو والا یار زور لگ رہا ہے سائیں زور لگاؤں نا بازوں کا زور لگاؤں کون یہ حلا کے عورتوں کی طرح زور کیوں لگا رہے ہو سائیں والیکم سلام کی آج جی شکر آزادہ آسی خوٹی فیٹ کرنے پہ آیا آج کیمرا میں نے آسی آسی انٹرنیلیا مارنی آنی نا ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں چنگیارے کر دیاں گا اب یہ دیکھ رہے وہ ساری جو چونچ نظر آ رہی تھی ختم ہو گئی ہے نا اس کو جیسے فٹاٹمی کرتے ہیں نا جتنی سپیڈ سے رگڑ ہوگے اتنا جلدی کام ہوگا ورنہ کیا ہوگا وہ سخت دانت ہے بایسے رگڑا نہیں جائے گا تھوڑی سی ہیٹ بنے گی نرم ہوگا تو رگڑا جائے گا اب یہ آگے دیکھو جو تم نے رگڑے ہیں اور جو میں رگڑے ہیں فرق دیکھو دونوں کا سمجھ میں آیا فرق چلو اب اس کو کیسے ڈالنا ہے اس کو پہلے پورا کھول دینا ہے اچھا یہ اکثر آخری دانت کو مسئلہ بنتا ہے وہ نیچرل ہے وہ سائیڈ پہ ہوتا ہے نا تو اس کے اوپر چباتے وقت پوری رگڑ نہیں لگتی وہ گھستا نہیں ہے اور اس دانت کو یہ کھٹر ڈالنا ہی سب سے مشکل ہوتا ہے زبان دوسرے پاس کرو جی موطن پیارے آجا فٹا فٹا فٹ بھڑ کر رکھو ہمیں یہ ہاتھ دیں پا لنا کہ وہ ہاتھ اتن ہوں موجہ تھی پالوں اگر آپ جانگہ کے ساتھ پارا رہا کروی روز لات بارم بیال دی شو چوہم دچ مارنا لیایت دانا لیایت خیل که رکھو دانا لیایت خیل که رکھو دان را待って�� میاں viرکس من صورت سوف تروت بنا ناقام آگیاں آپ پھڑ پھرکو پیچھ کاس اس کو ایسے ایک بندہ پھنسائے گا دوسرا بندہ یہ کہلے بندے کا کام نہیں ہے اور نہ یہ کسی کے بعدوں میں اتنا دم ہوتا ہے کہ اس کٹر کے ساتھ دانتوں کو کاٹ لے اور یہ انگلیاں اس سے دور رکھنی ہے برنا جب یہ آخر میں کٹتا ہے نا تو انگلی درمیان میں پچک جاتی ہے ابھی دیکھ آئیے لانچے چلو بھئی وہ کون ڈالے گا ہاتھ بھئی ڈاکٹر تنجھو نہ لو یہ دیکھ رہے ہیں اوپر والی اس کا جو سیرہ ہم نے کاٹ کے نکال دیا جو آخر میں چونچ بنی ہوئی تھی اور بھی یہ موسن تھوڑا جیا نکال بھئی آگے دیکھا نا ہے جب کھڑا ہونے کے لئے آیا ہے تو پھر آیا ہے دیکھا دیکھا آپ موسن یا رو خیر تکی چمک دا کھول اس کو کھڑا خوڑا سے اس کا اور مو بیس کا بڑا بڑا موے تھا کھلو 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 کھا بھولو شبہ 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 چلا چلا آخر یہ اٹھیکھ لوگتا ہے ٹھیک کرنا بین اس سے پیچھے والا کٹا ہے موسنا کھول لیڑا آجا موسیقی اینوڈا کیلشن پوٹر دے ہو ٹھیک ہے ایک مینے بعد دارا چیک کرلو جانوار تو اڑاو سلے آلا سیت مند ہے انویچن دی لوڑ نہیں اچھا جی سارے چیزیں آپ کو دکھائی ہیں دانت کاٹنا کیسے رگڑنا کیسے اوزار کہاں پر یوز کرنا ہے ٹھیک ہے مالکان کیا احتیاط کریں گے زمیدار کیا احتیاط کریں گے ڈاکٹر کیا احتیاط کرے گا سب کے لیے دو دو باتیں بتا دی ہیں امید ہے کسی کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوگا اور اگر ویڈیو کا اردلٹ اچھا نہ ہو تو ہمارے ہسپتال میں دھوپ چھاؤں کا کچھ ایسا امتزاج ہوتا ہے کہ یہاں پر ویڈیو آتی اچھی نہیں ہے یقین کریں میں نے اچھا کامرہ لے لیا پھر ملیں گے اللہ حافظ